اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزدار سی چکن پائی کی ریسپ لے کر آئی ہوں جسے گھر میں بنانا بہت آسان ہے اور یہ ریسٹورنٹ سے زیادہ اچھی گھر میں بن کے تیار ہوتی ہے آپ سب کو بہت پسند آئے گی اس کو آپ بنا کے پارٹیز میں سرف کر سکتے ہیں چاہیں تو ڈنرز میں بھی انجوائی کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاسک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چانل پر نائے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ اور نوٹیفکیشن کو کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چریہ یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے پین لے لیا ہے اس کے اندر ہم اٹ کریں گے 5 ٹیبل سپون کے برابر آئیل اٹ کریں گے اور پھر میں اس کے اندر اٹ کروں گے پیاز جس کو میں نے بہت باریک چاپ کیا ہوا ہے تقریباً ایک کپ کے برابر دو بڑے سائز کی دنیاں لے لیجئے گا اور اس کو چاپ کر لیجئے گا اس کو ہم ہلکا سا فرائے کریں گے اس کا کلر چینج ہونے تک فرائے کریں گے بسم تو دیکھئے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر اٹ کروں گے لسن ادرک کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون کے برابر اور اس کو بھی ہم ہلکا سا فرائے کر لیں گے جب لسن ادرک اچھے سے فرائے ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر گاجر اٹ کریں گے ایک کپ اسے بھی میں نے باریک کاٹ لیا ہے چھوٹے ڈائس میں اس کو کٹ کر لیا تھا پھر میں اس کے اندر اٹ کروں گے مطر ایک کپ کے برابر اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے آپ لوگ چاہے ہیں تو فروزن بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو ہم فرائے کریں گے اچھی طریقے سے پیاز کے ساتھ چند سیکنڈ تک بس آپ نے اس کو چند سیکنڈ فرائے کرنا ہے اور پھر ہم اس کے اندر سپائسز اٹ کریں گے ہم اس کے اندر اٹ کروں گے بلیک پیپر پاوڈر 1 ٹی سپون کے برابر اس کے بعد اس کے اندر ہم اٹ کریں گے سالٹ 1 ٹی سپون پھر میں اس کے اندر اٹ کروں گے کٹیوی لال مرچ 1 ٹی سپون کٹیوی لال مرچ optional ہے ویسے تو پائے میں کٹیوی مرچیں نہیں جاتی ہیں کیونکہ ہم لوگ ایشیانز ہیں اور ایشیانز تھوڑا سا سپائسی کھانا پسند کرتے ہیں تو اس لیے میں نے اٹ کی اپشنل ہے آپ لوگوں کو اچھے لگتا ہے تو آپ لوگ اٹ کر سکتے ہیں پھر میں اس کے اندر اٹ کروں گے 2 ٹی سپون کے برابر میدہ اور اس کو ہم بھون لیں گے اچھی طریقے سے اسی کے اندر بس تھوڑا سا پکا لیں گے آدھا منٹ تک تب یہ اچھے سے میدہ پک جائے گا پھر ہم اس کے اندر اٹ کریں گے چکن سٹوک ایک کپ کے برابر اگر آپ کے پاس چکن سٹوک نہیں ہے تو آپ لوگ چکن کیوب بھی اٹ کر سکتے ہیں اور اگر چکن کیوب اٹ کریں گے تو نمک نہیں اٹ کیجئے گا کیونکہ چکن کیوب بہت زیادہ سالٹی ہوتا ہے ویسے اس کے اندر بوئل چکن جاتا ہے تو اس لیے ہمارے پاس چکن سٹوک ہوتا ہے جب ہم یہ ریسپی بنا رہے ہوتا ہے تو دیکھیں اس کو ہم نے اٹ کرتے ہیں مکس کر لیا اچھی طریقے سے پھر میں اس کے اندر اٹ کروں گی آدھا کپ کریم اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے دیکھیں اچھی طریقے سے کریم ہمارے مکس ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر بوئل چکن اٹ کروں گی ایک کپ کے برابر تو میں نے 250 گرام چکن لے لیا تھا ایک چکن کا بریس پیس لے لیا تھا اس کو میں نے بوئل کر لیا تھا اسی کا سٹوک میں نے یوز کیا اس کے اندر اس کو میں نے موٹا موٹا سا شیٹ کر لیا تھا چکن اٹ کر کے بس اس کو دو منٹ پکائیں گے پھر ہم فلیم آف کر دیں گے تو ہماری فلنگ یہ ریڈی ہے اب آ جاتے ہیں اس کے کرسٹ کے طرف تو اس کے کرسٹ کے لیے میں یوز کر رہی ہوں پاپ فیسٹی ڈو کیونکہ اس کے اندر یہ زیادہ اچھی بنتی ہے تو اس وجہ سے میں یہی یوز کر رہی ہوں یہ میں آپ کو پہلے بنانا سکھا چکی ہوں اگر آپ لوگ کو گھر میں نہیں بنانی ہے ہوم میڈ نہیں بنانی ہے تو آپ لوگ مارکٹ سے بھی لے سکتے ہیں ایزی لی سپر سٹورز پر مل جاتی ہے تو دیکھیں بس میں اس کو بیلنا سٹارٹ کر رہی ہوں واف فیسٹی کو ہمیشہ تھوڑا سا ٹیپ کرتے ہیں اس کے بعد بیلنا سٹارٹ کرتے ہیں یہ واف فیسٹی ہوم میڈ ہے تو میں ہومیڈ یوز کر رہی ہوں اس کو آپ نے اچھے سے بیل لینا ہے بہت زیادہ پتلا نہیں کریے گا جتنے ہم موڑا پراتھا بناتے ہیں اتنی موٹی آپ نے رکھنی ہے اس کے لئے پائٹن ہے میرے پاس لوس باطم والا تو اس کے اندر ہم رکھ دیں گے اس شیٹ کو پف فیسٹیو کو جو ہم نے بیلا تھا اور اس کو ہم نے اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے تو یہ ٹین انچ کا مولڈ ہے میرا تو اس کو میں اس طرح سے سیٹ کر لوں گے اچھی طریقے سے اور اس کو میں نے کوئی گریز نہیں کر رہا تھا کیونکہ پف فیسٹیو میں بہت زیادہ فیٹ ہوتا ہے تو اس کو گریز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کو میں نے بیلن سے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے آسانی سے کٹ ہو جاتا ہے اس طرح سے اب اس کو ہم سائٹ پہ کریں گے اور جو باقی کا جو دو تھا اس کو ہم تھوڑا سا اور پتلا کر لیں گے کیونکہ اوپر سے ہمیں اس کو کٹ کرنا ہے تو یہ دیکھئے باقی کی جو شید ہے اس کو آپ اسی طرح سے بیک کر کے بھی کھا سکتے ہیں اس کو ویسٹ نہیں کیجئے تو یہ دیکھئے یہ ریڈی ہو گیا اب اس کے اندر ہم سارا جو ہماری فیلنگ ہم نے بنائی تھی اس کو ہم رکھ دیں گے اور یہ جو آپ فیلنگ بناتے ہیں جب ہم اس کو چولے پر سمتارتے ہیں تھوڑی سی پستی ہوتی کیونکہ اس کے اندر ہم نے میدہ وغیرہ ایٹ کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد یہ تھک ہو جاتی ہے اور اتنی ہی تھک ہونی چاہیے یہ تو ساری فیلنگ جو ہے میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور اس کو لیویل کرتے چلے جائے گی اور پف فیسٹی کا دوسرا جو پیس ہے وہ ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اس کو کور کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو بھی ہم نے سائیڈوں سے میں نے اس طرح سے پریس کر کے اس کو کٹ کر لیا آپ لوگ چاہے تو نائیو سے بھی اس کو کٹ کر سکتے ہیں اور اوپن میں نے رکھ دیا تھا ایٹی ڈگری پہ پری ہیٹ کرنے کے لیے دس منٹ پہلے ہی اسے کٹ کر لیں گے ایکسٹر دو کو ہٹا دیں گے اور اس کو آپ ہاتھ سے سیٹ کر لیجئے اچھی طریقے سے پھر نائیو کی مدد سے میں کیا کروں گی سینٹر میں کروس کٹ کر لوں گی کیونکہ جب یہ فیسٹی ڈو بیک ہوگی تو اندر بہت زیادہ سٹیم بن جائے گی جس کی وجہ سے وہ عجیب طریقے سے اوپر سے کریکس آ سکتے تو وہ اچھے نہیں لگتے تو آپ لوگ خود یہ کٹ مار دیجئے اس کی اوپر اس طرح سے بس میں نے کروس کر دیا ہے کروس میں اس کو کٹ کر دیا ہے ہلکا سا اس کے بعد ہم اس کے اوپر ایک برش کر لیں گے اچھی طریقے سے انڈا لگا لیجئے اور پھر میں اس کو بیک کرنے کے لئے رکھ دوں گی 35-40 منٹس کے لئے پتیری کی ٹائمنگ میں آگے منشن کر دوں گی تو یہ دیکھیں مزیدار سی ہماری چکن پائپ بیک ہو کر آگئی ہے اس کو میں دس منٹ کے لئے کامنٹر پر ہی پھر دوں گی تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے اور جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو اس کو ہم نکال لیں گے اس کو نکال لیں کے لئے ہم نے ایک پیالہ لے لیا ہے تھوڑا سا ہائٹ والا پیالہ لے لیجئے گا اس کے اوپر ہم اس طرح سے رکھیں گے سائیڈوں سے تھوڑا سا لوز کر لیں گے اس کو اس کے بعد ہم نے اس کو آرام سے نکال لینا ہے تو یہ بہت ایزی سے نکل جاتی ہے زیادہ مشکل نہیں ہوتا اس کو نکالنا تو یہ دیکھئے نکل گئی ہے اب اس کو ایتیاس میں پلیٹ میں نکال لوں گی اور جب یہ بہت زیادہ گرم ہو تو کوشش نہیں کیجئے گا اس کو نکالنے کی تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیجئے گا اس کے بعد یہ نکالی گا نہیں تو یہ ٹوٹ سکتی ہے یہ دیکھئے مزیدار سی ہماری چکن پائر ریڈی ہے اور یہ پف کے ساتھ بہت مزیدار سی بنتی ہے تھوڑا فلیکی سا اس کا ڈو ہوتا ہے جو کہ سب ہی کو پسند ہوتا ہے پف فیسٹی ڈو تو اس کے ساتھ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ لوگ کو پف فیسٹی ڈو بنانا آتا ہے تو ہومیڈ ہی بنائیے گا اور اسی کے ساتھ اس کو ٹرائی کیجئے گا تو میں آپ کو کٹ کر کے دکھا دیتی ہوں اندر سے اس کا لک لکھ لکھ بہت مزیدار بنتی ہے آپ کو دیکھنے سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنی مزیدار بنی ہوگی ہے ٹرائی کریں گے تو آپ لوگ کو پتہ چلے گا کہ کتنی اچھی بنتی ہے یہ پف فیسٹی سے اگر آپ یہ مزیدار سی چکن پائی کی ریسیپی کو ٹرائی کریں تو اس کے ایک پکچر میرے ساتھ انسٹرگرام پہ ضرور شیئر کیجئے گا اپنی سٹوری سے مجھے ٹیک کر دیا کریں اس سے شیئر کرنا مجھے آسان ہو جاتا ہے میرے لئے آسان ہو جاتا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنے دعا میاز رکھئے گا اللہ حافظ